موڈی سرکار نے آج لوگ سبہ میں اسٹنٹ ٹرپل طلاق کے خلاف بل پیش کر دیا ہے کانگریس نے اس قانون کا سمرتن کیا ہے لیکن بل میں کچھ بدلاو کرنے کا سجھاو بھی دیا ہے کانگریس اس بل کو سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجنا چاہتی تھی لیکن سرکار نے اس بات سے صاف انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو جو سجھاو دینے ہو وہ صدن میں دیں لیکن اسدودین اویسی وہ کھل کر اس بل کے بیرود میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بل مولبوت ادھکاروں کے خلاف ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے کہ سرکار نے مسلمانوں سے بات کیے بغیر آخر کانون کیسے بنا دی لیکن کیا یہ بیرود واقعی کیول ایک پراودھان کا بیرود ہے یا پھر طلاق پر کانون کا بیرود کرنے والی پارٹیاں اپنے ووٹ بینک کو دیکھ رہی ہیں کیا مسلم مہلاؤں کی مضبوطی سے کٹر پنتھی مولاناوں کا ایک چھت راج ٹوٹ جائے گا اس بات کا ڈر ہے کانگریس پارٹی بل میں بدلاو چاہتی ہے تو اس نے ورود کیوں نہیں کیا کیا کانون کے ساتھ دکھ کر کانگریس شہبانوں معاملے میں ہوئی اپنی غلطی کو صدھارنے کی کوشش کر رہی اور سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بل بھیج کر کانون کو لٹکانے کی سازش کیوں کرنے کی کوشش کی گئی آج کا دنگل انہی سوالوں پر موجود ہے موسیقی 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 این موسیقی sens چاہیے حضور پر is to make a law wherein 20 lakh women who are abandoned by married people who do not belong to muslim community which also includes our babi in gujarat should be given justice madam it has not been done by this یہ فنڈیمنٹل رائٹ کی بات کر رہے ہیں مانیہ دیکھ مہودیا آج اس صدن کو یہ تیہ کرنا ہے کہ تین طلاق کی پیڑت پہلاؤں کا بیٹیوں کا بہنوں کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے یا نہیں یہ تیہ کرنا ملے گا یہ بل ہم نے بنایا ہے سر بہت چھوٹا سا بل ہے سر اور اس بل میں ایک بات ہے کہ طلاقِ بدت کو گر کانونی بتایا گیا اگر آپ کہیں گے تو آپ جیل جائیں گے آپ کو اپنی پتنی کو سبسسٹنس الاؤنس اور بچوں کو دینا پڑے گا فر دیر روزی روٹی اور میں اس صدن کے اس اچائی کی وراثت کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے سیاسی جھگڑے چھوڑیں آج ہندوستان کی اپنی مسلمان مہلاؤں کی بیٹیوں بہنوں کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اور یہ صدن کہے اگر تمہیں انصاف نہیں ملتا تو یہ صدن تمہیں انصاف دے گی کھڑی ہے اور میری اپیل کیا ہے اس صدن سے سب سے بڑی پنچائت سے سب سے پہلی میری اپیل ہے ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت سے کہ اس بل کو سیاست کے سلاکھوں سے نہ دیکھا جائے یہ مجھے پہلی اپیل کرنی ہے دوسری اپیل کرنی کیا ہے ہمیں ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت سے ہمیں اپیل کرنی ہے اس بل کو دلوں کی دیواروں میں نہ باندھا جائے اس بل کو مجھب کے تراجو پر نہ تولا جائے اور چوتھی اپیل مجھے کیا کرنی ہے ہندوستان کی سلطوری پنچائت سے اس بل کو ووٹ بینک کے کھاتے سے نہ پرکھا جائے یہ بل ہے ہماری خواتین بہنوں بیٹیوں کی عزت عابرو اور انصاف کا تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ایک بڑا پینل موجود ہے جس میں تین طلاق سے پیڑت مئلائے ہیں راجنیتک پارٹیاں ہیں مولانا ہے سب سے آپ کا پرچہ کرا دیں راجیب تیاغی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے پروکتہ ہیں سمبت پاترہ بی جے پی کے پروکتہ ہیں مولانا انصار رضا غریب نواز فانڈیشن سے جڑے ہیں مولانا مخصود الحسن قاسمی ہمارے ساتھ ہیں اسلامیک سکولر ہیں جانکار ہیں اسلام کے نوری ہمارے ساتھ ہیں میرا حق فانڈیشن کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے جو کہ خود ٹرپل تڑاک سے پیڑت مہلاؤں کے لئے کام کرتا رہا ہے سنگٹھن فرق نقوی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں شازیہ خان ہے تارہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سائرہ بانو ہیں جو خود اس معاملے میں یاچکہ کرتا رہی ہیں اور نازیاں ہیں وہ آل انڈیا مسلم ومن پرسنل لاو بورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے سائرہ بانو میں آپ کا کومنٹ چاہتا ہوں شازیہ آپ ان کو مائک اگر پاس کر دیں ان کے پاس مائک ہے سائرہ بانو سب سے پہلے میں آپ کا کومنٹ چاہتا ہوں آج سنسد میں جو ہوا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ آج لڑائی جیت گئی ہیں جو بھی سنسد میں آج جو بل پارت ہوا جو ہماری نیو جنریشن کے لئے جو بھی لاؤ بنائے گئے اس کا میں بہت سواگت اور سمرتھن کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے جو پینڈنگ کیس چل رہے تھے پہلے سے جو عورتیں دربدر بھٹک رہی تھی اور اس بل پارت ہونے کے بعد بھی وہ دربدر ٹھوکریں کھائیں تو اس بل آنے کا کیا فائدہ تو اس پہ بھی اگر تھوڑا سا دھیان دیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا لیکن جو بل آیا ہے جو لاؤ بنائے ہے جو قانون آیا ہے جو ہماری بھاوی سرکار نے پارت کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس سے بہت ہی بینفٹ ملے گا آپ کہہ رہی ہیں اس سے بینفٹ ملے گا وہ بہت اچھا ہے زفر سریشوالا بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں ان کے پاس بھی ہم لائیو چلیں گے بات کرنے کے لئے لیکن سمبت پاترہ وہ کہہ رہی ہیں کہ فائدہ ملے گا اسدودین اویسی کہہ رہا ہے فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے ایسا قانون موجود ہے جس میں آپ مینٹننس دلا سکتے تھے پھر یہ بل لانے کی کی ضرورت تھی دیکھیں جہاں تک ٹرپل طلاق کا سوال ہے میں پہلی بات تو ہے یہاں شائرہ بانو جی موجود ہیں میں پہلے ان کو نمشکار کروں گا کہ یہ پوری لڑائی جس پرکار سے انہوں نے شروع کیا ہے آج پورا دیش ان کا کرزدار ہے دیکھیں شاہ بانو سے شائرہ بانو تک کا سفر نے ہندوستان کی راجنیتی کو یہ ہندوستان کے سوچنے کے طریقے کو بہت بڑے طریقے سے بدلا ہے جہاں تک ریٹروسپیکٹیف لاؤ کے وشہ میں بات کر رہی تھی آپ بھی جانتے ہیں کہ کانون ریٹروسپیکٹیفلی کبھی لگ نہیں سکتا ہے جو کانون آج آتا ہے آج سے ہی وہ کانون کام کرنا شروع کرے گا پیچھے سے کانون لگانا یہ constitutionally viable نہیں ہے ارثات ہندوستان کا سمویدان نہیں کہتا ہے اور جہاں تک یہ کہنا کہ پہلے سے ہی کانون تھا maintenance کا آپ یارتے ہیں 1986 میں اس کو کانگریس کی ہی سرکار نے شاہ بانو کے خیس میں ہٹایا تھا اور ابھی جو بات کی گئی ہے وہ maintenance کی نہیں وہ subsistence کی بات کی گئی ہے کہ اگر پتی جیل جاتا ہے اور یاد رکھئے یہ بار بار جو تین سال کے جیل کے پراؤدھان کے وشہ میں بات کیا جاتا ہے اس میں ایک شب دھوڑنا جروری ہے تین سال تک ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو تین سال کے لیے پڑیس آئے گی اٹھا کے لے جائے گی اور جیل میں ڈال دے گی ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے دو دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ magistrate کو اس پورے وشہ میں کہا تک سارتکتہ دیکھے تو تین سال تک اندر جائے گا یا جائے گی اس سے کم بھی جائے گا تو ایک subsistence amount دینا پڑے گا تاکہ مہیلا اور اس کے بچے دردر ٹھوکر نہ کھا سکے اور بلکل روی شنکر پرشاد جی نے جیسے کہا ہے اس کو آپ سیاست سے باہر دھرم کے چشمے سے باہر رکھئے آج سبھی پارٹی کے نمائندے سبھی دھرم کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں ایک ساتھ اپیل کر کے اس کو آگے آنے دیجئے تاکہ مہیلاوں کا بھلا ہو کانگریس پارٹی نے سمرتن کیا راجیب چیاغی شاہ بانو باملے کی گلتی شدہ رہی کانگریس پارٹی دیکھئے راجنیت کی سامیک ہوتی ہے اور سامیک راجنیت کی حساب سے کانگریس میں جو آج کی سمیہ کے لیے اوپک سمجھا اس کو کیا میں پینا چاہوں گا کہ ٹرپل تلاک پہ instant ٹرپل تلاک پہ کانگریس پارٹی مانتی ہے کہ اس کو جو نیم بنایا جارہا ہے سلسد میں وہ ٹھیک ہے لیکن اس دو تین چیزیں کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ وہ مہیلاوں کے حق میں اور دو تین چیزیں اور ویل ڈیفائیل ہو ٹرپل تلاک کی جو تھارہ پانچ ہے اس کے حساب سے وہ کہتی ہے ومن آر انٹائٹل ٹو سبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس تیسری بات ایراؤنس دینے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بہت مہتپورن ہے کیونکہ مہیلہ کو کہنا اس کے ایراؤنس بلنا چاہیے اس میں کئی کو دورا ہی نہیں ہے تیسری بات جو بہت مہتپورن ہے اس بل میں ابھی تک مہیلہ کے اوپر اونس ہے کہ مہیلہ کو یہ پروف کرنا پڑے گا ٹرپل تراک کے بارے میں کہ ہم میرے ہزبینڈ نے اس معاملے میں اسٹن ٹرپل تراک مانگا ہے تو اس پہ ہم کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے کس طرح سے مہیلہ کے ادھکار کو سرکشت کریں گے تیسری چیز جو بہت مہتپورن کانگریس مانگ کرتی ہے کیا جس مہیلہ کو تلاک مل رہا ہے انسٹنٹ تلاک مل رہا ہے اس کو اس کے پتی کی موویبل اور ایموویبل پروپرٹی میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تین چیزیں کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ سرکارس پر کلیریفائی کریں اور سرکارس پر ڈسکریشن کریں بہت مسائبہ کریں سلسط میں اور اس کے بعد ایک بہتر بل لے کر گیا ہے مرانا کاسمی آپ لوگ کیوں ویروت کر رہے ہیں میں ہیران ہوں کہ کانگریس بھی اس طرح کے سینس لیس بل کے حمایت کر دیا ہے میں اس پر بہت زیادہ ہیران ہوں دوسری بات یہ یہ جو بل ہے پروپوز سینس لیس بل کسی بھی طرح سے مہیلہ ایمپاورمنٹ کو نہیں پورا کر رہا ہے اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کل ہی آپ کے چینل نے ایک ایک اسٹنگ آپریشن چلایا جس پر پہ طلاقِ بائن لیا ہے دوسری طب وہ نکال دیا یہ بتائیے کس طرح سے فول پروف ہو سکتا ہے یہ قانون دوسری بات اس کو اگر نافذ کیا جائے تو ہر طرح کے مسلمانوں سے آپ طلاقِ آسن کبھی طلاقِ آسن جو رحمت ہوتی ہے کبھی مہیلائیں خود مانتی اپنے شور سے طلاق اس کو تک کو بند کرنے کا ان کا پروگرام ہے یہ اٹارنی جنرل آف انڈیا نے کہا کوٹ میں کہا کہ ہم نہیں مانتے ہم طلاقِ آسن طلاقِ حسن سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں جسٹیس یو یو لیلیت نے کہا تھا آپ تمام پورے دھرموں کو چھین لوگے تو ان کی مزاج کیا ہے اس کو ختم کر کے ہندو لا مسلمانوں پر تھوپنے کا ان کا ارادہ ہے جس کا فال آؤٹ یہ ہوگا کہ اس کو آپ نہ قانون بنا دوگے تو مسلمان اپنی بیویوں کو ایبینڈون ایسی چھوڑ دیں گے بغیر طلاق دیے اور وہ بھی بیچاری ایسی ماری ماری پھرتی رہیں گی جس طرح سے دوسرے سوسائیٹی میں دوسرے سیکشن میں اور تھی پھرتی رہتی ہے سمیت پاترہ جواب دیجئے اس کے بعد میں آپ سے پوچھ رہو فرد دیکھیں دو تین شبز یہاں استعمال کیے گئے پہلی بات تو کہا گیا کہ یہ قانون فول پروف نہیں ہے اس لیے تو چلتا ہی رہے گا فائدہ کیا ہے قانون کا یہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار اس پرکار کا وشہ بتایا جا رہا ہے اور خاص کر کے مولاناوں سے میں ریسپیکٹ سے بول رہا ہوں یہ ہتیا کا بھی تو قانون ہے پھر بھی ہتیا تو ہو رہے ہیں ریپ کا بھی قانون ہے پھر بھی ریپ ہو رہے ہیں تو پھر قائدن کا فائدہ کیا ہے دیکھیں یہ کس پرکار کا آرگیومنٹ ہے اس کا عرصہ ہے کہ ریپ کا قانون ہٹا دیا جائے ہتیا کا قانون ہٹا دیا جائے ارے بھوشش میں اگر اور فول پروفنگ کرنے کے عوششکتہ پڑے گی تو جرور کیا جائے گا دوسری باتیں انہوں نے کہا گے میں آپ کے بیچ میں بھی نہیں بولا میں آپ کے بیچ میں بلکل نہیں بولا اور لوگ بھی ہیں وہ بھی بولیں گے دیکھیں ایک بڑی میں اپتی کرتا ہوں کہ یہ سنسلس بل ہے اور محلاؤں کو اور پرطاڑیت کر دے گی سنسلس کیا ہوتا میں بتاتا ہوں سنسلس وہ ہوتا ہے جب All India Muslim Personal Law Board نے ٹرپل طلاق کا سمرتن کرتے ہوئے کوٹ میں افیڈیوٹ دیا اور کہا کہ جو ہمینے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو مہنائیں ہیں وہ کم اکل ہے بنشبت پوروش انہوں نے کہا کہ ارے پتی غصہ آکے مار دے گا جلا دے گا مرنے سے اچھا چاہتے ہیں یہ سنسلس ہے اب بات آگے چلی گئی ہے اب آپ نے قانون پیش کر دیا ہے جہاں تک سبسسٹنس کا وشہ راجیف تیاغی جی نے پوچھا میں یاد دلا دوں سبسسٹنس کا رائے مجسٹریٹ پر چھوڑا گیا ہے جہاں جیسے لگے مجسٹریٹ کے وزڈم کے انصار سبسسٹنس کیسے ڈلائیف کرنا ہے کہ مجسٹریٹ جائے گی کہ یہ چیز پیچھے جا چکی جو بار بار ایک یہ سوال آیا تھا کہ عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے یہ سوال جو سمیت پترہ جی نے ابھی کہا ہے تو یہ سوال میرے صاحب نے بہت پہلے بھی بار بار آیا کیا عورت میں عقل کم ہوتی ہے جو کہ حلالے جیسی گن سے گزر کے بھی اپنا گھر بنانا چاہتی ہے اور آدمی میں زیادہ عقل ہوتی ہے جو بچوں کو اور بیوی کو سڑک پچھوڑ دیتا ہے تو وہ عقل زیادہ ہے یا عورت ہر حال میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہے وہ بے عقل ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں پرت نکوی آپ جو بلارہ ہے اس سے سہمت ہے ابھی جو مولانا صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ قانون لاغو ہونے کے بعد جتنی بھی محلائے ہیں وہ دردر بھٹکیں گی تو مولانا صاحب مجھے جواب دیں کہ اب عورتوں کا کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے عورتوں کا اس ٹائم کچھ ہے عورتوں کے لیے مینٹیننس کے لیے کتنے کتنے ٹائم سے پورٹ میں ہے محلائے کیا ہو رہا ہے ان کے لیے میں ایک جواب انصار رضا سے لے کچھ ابھی انتظام آپ لوگوں نہیں کی مولانا صاحب ایک سوال جب یہ کیس کورٹ میں تھا تب آپ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرپل طلاق گلت یہ ہے وہ ہے اس پہ قانون بننا چاہیے آپ لوگوں کے شبد یہی تھے قانون بننا چاہیے آج اگر قانون بن رہا ہے تو اس پہ اتنے بروت کیوں ہیں اب آپ میری بات سن لیجئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح سے عورت کو عورت کا حق ملے کہ آپ لوگوں کو اتنی تقلیق کی رہے ہیں تو اس کے میرے کرائم کر کے پانچ سال نہیں بلکہ دس سال اس کو جیل میں ڈال دیجئے ہم سپورٹ کریں گے لیکن تین طلاق کے بعد یہاں شادی بھی نہیں ٹھوٹ رہی میاں بیوی بھی ہیں اس کے بچے بھی تردہ رہے ہیں آپ آپ نے سمجھا ہے کانون میں کیا لکھا ہے کھلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا جو اور جیل میں ہوگا راجیب تیگی باپ جیل میں روڈی روڈی کی ایک سکتا ہے یہ کیسے کانون ہوگا راجیب تیگی بولیے دیکھیں جو بات اٹھ رہی ہے مولانا کی طرف سے بات تو سب سے پہلی یہ اٹھ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کانونگریس پلٹ نہیں کانونگریس کوئی نہیں پلٹ رہی ہے کانونگریس ہمیشہ تو پروگریسیو رہی ہے دیکھیں 1925 میں دو بہتپونڈ گھٹنا ہوئی دیش میں پہلی گھٹنا تو یہ ہوئی کانونگریس پارٹی کی جو راشتی ادھکشا سرونی نائیڈو بنی ایک مہیلہ تھیں اور دوسری گھٹنا بنی سنگ کے اسٹاپنا بھی 1925 میں ہوئی اور 1933 میں دوبارہ سے نیلی سین گپتہ مہیلہ ایک ادھک شماری کانونگریس پارٹی کی رہی اور پھر سونیا گاندی کی کلمہ اترال تک رہی میں اس لیے پہ کہہ رہا ہوں کہ مہیلہ ادھکار کے پرتی کانونگریس پارٹی ہمیشہ سچیت ہے اور ہمیشہ دینا چاہتی ہے دیکھیں سوریے دیکھیں ایسا ہے نا کہ میں نے کہا تاتکالی ہوتی ہے رانیتی اگر پاسٹ کی بہت زیادہ بات کریں گے تو پاسٹ پہ بہت ساری چیزیں نکل کریں گے لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا دیکھیں سوریے اب ہمارا سرکار سے دو آگ رہے ہیں جیسے سمیت پاترہ جی نے کہا کہ مجیسٹریٹ کے وزدم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایلاؤنس کیسے بلے گا مجیسٹریٹ کے وزدم پر نہ چھوڑ کر کے اگر ٹرپل طرح کا جو بل آ رہا ہے اس میں اگر کلیر کر دیا جائے گا تو مجیسٹریٹ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی نہیں تو مجیسٹریٹ نے سورشن کرنے کا کام کرنے گا میں کمپلیٹ کر دوں سمبیت جی دوسری بات میں نے کہا دوسری بات جو کہا کہ عورت کو اوپر اونس سے کی وہ پروف کرے گی کہ عورت کو پروف کرنے پڑے گا تیسری بات سمبیت پاترہ جی مہلاؤ کے ادھکار کے پرتی آپ بھی سچے تھے ہم بھی سچے تھے ہمارا سونیا گالی جی نے چٹھی لکھئے کہ مہلاؤ کیوں نہ 50% سنسد میں ادھکار دے دیا جائے سنسد چننے کا لیکن فلال آج بات آج بات مہلاؤں کے ساتھ اس نائن سافی کی ہو رہی ہے اس کو ڈائلیوٹ نہیں کریں یہ کہہ کریں کہ سنسد کا ریزویشن آپ نے روکا ہوا ایک بار انسار رزا سے کومنٹ بھی لیں بہت دیر سے انسار رزا سن رہے آپ بولیں پھر انسار رزا آپ آئیے گا راجیب جی ادھکار ہے آپ کا پرشن اٹھانے کا اور یہ بڑا منچ ہے بولنا بھی چاہیے ادھکار بھی اس سنبیت جی ایسے ہیں میں بولنے آپ سن لیں ان کا جواب سن لیجی جواب سن لیں ایسے تو کہنا یہ بھی یہ سنبیت پاترہ میرا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس کو بھی شوشن کرنے کے چھوٹ جائے گی اس میں دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک بات ہے سارو جنائیڈو جی انیس سو پچیس میں تھی رہ سنگ بھی تھا سونیا جی بھی بہت لمبے سمیے تک رہے بگر ہمارے لئے آج فکر کا وشہ ہے کہ نریندر موڈی جی کے سمیے کانون آ رہا ہے اس سے پہلے آپ کو لان نہیں پائے ڈرتے تھے ہندو پوٹ بھی لے کے آئے تھے ہندو پوٹ بھی لے کے آئے تھے بلکل بیچ پہ نہیں بولا راجیب بھائی بلکل بیچ پہ نہیں بولا میں دھیان سے سنوں آپ بھی سن لیجی دوسری بات میں بولنا چاہتا ہوں آپ بول رہے ہیں پولیس کرپشن کر لے گا میجیسٹریٹ اتیاچار کرے گا ارے جو پتی اتیاچار کر رہا تھا دردر ٹھوکرے بہنیں کھا رہی تھی آپ بول رہے وہ جیل چلا جائے گا تو بہنیں کھائیں گی کہ ابھی کہاں کھا رہی تھی مجھے بتائی آبھی جو چھوٹے چھوٹے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی زندگی کاٹ رہے ہیں تو فائدہ تو ان کا نا جیل میں جانے سے ہے نا رہنے سے ہے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے کہ ان کو سزا ملے کچھ سکون ملے آج یہ سوال آرہا ہے بچے کے تین سال کی جب سزا ہو جائے گی تب عورت کا پیچھے سے کیا ہوگا میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب شادی کے دو مہینے بعد ایک مہینے بعد تلاقے ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی وہ دربدر کی تھوکرہ کھاتی ہے تب یہ سوالات کہاں تھے سب آج یہ سوالات کیوں ملانا انسار رضا جب تک فکریاں تھوکر کھا رہی ہیں جب تک فکریاں تھوکر کھا رہی ہیں انسار رضا بولی پھر زفر سریس والا کے پاس بولی وہ کہہ رہے کہ آج آپ تین سال کی سزا کو آڑ بنا رہے ہیں جب تین منٹ کے اندر چھوڑ کے چلا جاتا ہے پتی تب آپ لوگ کہا رہتے ہیں بھائی پہلی بات تو یہ جو پروپیگنڈا پھیلائے جا رہا ہے کچھ لوگوں کے ذریب بولی 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 سنننے بیسے بھی نہیں بول رہے تھے آپ لوگ بولیے سار رضا اس سے کہا گیا ہے تو مجھے بول لیں دی بولیے 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 مولانا انسار رضا سمجھ جا رہا ہے پلیز بولیے تین سال نہیں آپ دس سال کی سزا رکھئے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن سزا کے ساتھ ساتھ اس شخص کو سبق ملنا چاہیے کہ اس نے جو گھنونا کام کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے جیل کاٹ کے آئے گا پھر وہیں ابھی شروع ہو جائے گی میں دو باتیں ڈاکٹر سمیت پاترہ بڑی صفائی سے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب موڈی جی کے زمانے میں یہ آیا بڑی ماننی ہے کوٹ نے بڑی بری عادت ہو گئی آپ لوگوں کے بھائی سن لو ہم کہہ رہے ہیں نا کانونمتری نے ہاتھ کھڑے کر دیئے نہیں کانون کی کوئی ضرورت رہی آج وہی بل پیش کر رہے ہیں دوسری بات میں ڈاکٹر سمیت پاترہ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ بے شک اس شخص کو تین طلاق ہونی چاہیے تین طلاق کی صدا ملنی چاہیے جس نے تین طلاق اگنشت میں دین تین سال کی صدا دل لیکن جو عورت اپنے شوہر سے فوری طلاق چاہتی ہے اور وہ کہتی تین ہی طلاق دیجئے اس کے لیے کیا پراؤدھان ہے آپ کے پاس میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھئے طلاق بیدد چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو دونوں کے لیے بہن ہوا ہے باقی جو طلاق کے آج سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہے سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے جس آدمی کو اسلام کے بارے میں نولیج نہیں بات کرنا چاہیے سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے ہمیں طلاق بیدد بین ہو گیا ہے باقی ڈائیورس بین نہیں بین ہوا ہے اب ان سان رضا ایک میرے ا bart ایک بار میں وات س daí부 پورا دیکڑ kept sitting میں ایک بار میں وات س اپ کے دوارا یا میسیج کے دوارا یا ٹیلی فان کے دوارا آپ جو طلاق دیتے تہاں دیتے تھی ایک سکنڈ زفر سریش والا اور انتیاز علی دو میمان ہمارے ساتھ باہر سے ہیں زفر سریش والا زفر سریش والا یہ کہہ رہے ہیں جو اسلام نہیں جانتا وہ اس قانون کے بارے میں بات کیا کر رہا ہے بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اسلام کو جانتے ہیں کیا وہ جانبوجھ کر اس معاملے میں سب کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے روہی جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن میں پرسنل لاؤ بورڈ نے جو لکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے اپنی پیٹیشن میں یہ لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس قسم کی طلاق اور دوسرا پرسنل لاؤ بورڈ خود کہتی ہے اپنی پیٹیشن میں کہ یہ طلاق بیدت ہے بیدت یعنی انویشن انویشن کا مطلب جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو خود آپ کہہ رہے ہو اچھا اس کے درمیان میں ایک اور چیز آپ نے کہی تھی ہیرنگ کے دوران کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا سوشیل بائکوٹ ہو یہ تو آپ نے کہا تھا تیسری بات آپ نے یہ کہی تھی جو آپ نے ایک بات یاد دلائی کہ بائیس سال سے تیہیس سال سے مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے نائنٹین نائنٹی فائیو میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا آدھی ویشن احمد آباد میں ہوا تھا اور اس آدھی ویشن میں میرے گھر میں پچیس مہیلائیں پورے ہندوستان سے آئی تھی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے صدر سے ملی تھی اور تب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو نکاح جو ہے نکاح نامہ جو ہے یہ ایک موڈل نکاح نامہ بنا دو اور اسی کے اندر یہ پراؤدان ہے کہ طلاق دینے کا جو رائٹ ہے وہ عورت کا رہے گا مرد کا نہیں ہوگا اگر یہ مسلمان اسلامک سکولرز نے پرسنل لاؤ بورڈ کے لوگوں نے مہیلاؤں کی بات اگر سن لی ہوتی تب ہی تو نہ وہ سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت تھی اور یہ دن آنا پڑتا اور آج آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم قانون منطری سے بات کریں گے اس دن کہ جب بل آ گیا ہے مجھے یاد ہے دوہزار پندرہ کا وہ دن کہ میں خود گیا تھا روہیت جی اور میں نے پرسنل لاؤ بورڈ کے لوگوں سے دو باتیں کہی تھی کہ بھئی ہمیشہ ایک روایت رہی ہے کہ پرسنل لاؤ بورڈ ہر سرکار سے تعلق رکھتی ہے ہر سرکار سے تعلق رکھتی ہے یہاں تک کہ اٹل وی آری واجپائی صاحب نے تعلق رکھا تھا ابھی یہ موڈی صاحب کی سرکار آئیے آپ جائیے ملیے ان سے بات کیجئے اور انہوں نے میرے خلاف بلکہ جس نے یہ بات کی اس کو ابیوز کیا میرے دو سوال تھے تب کہ بھئی نریندر موڈی یہ سرکار سے کرنے کا فائدہ کیا ہے تو میں تو تب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بات تو کیجئے کیوں نہیں کرتے تھے آج جب یہ بل ہو گیا آج یہ جب بل پا اندر پارلیمنٹ میں آ گیا اب تو ان کی بروٹ میجوریٹ ٹھیک ہے سر واپس آتا ہوں آپ کے پاس اردادش کی سنسد میں اسدودین او بیسی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قانون بنایا اور مسلمانوں سے بات کیے بینا کیسے بنا دیا ہمیں چھوٹا سا بریک لے رہے لیکن بریک کے بعد واپس روٹیں گے دنگل میں اس پہلو کو لے کر کہ جو لوگ یہ ہمیں اور اس پر سنسد میں بحث چل رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں ایک بڑا پینل موجود ہے ہمارے ساتھ راجنیتک پارٹیوں کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ تین طلاق کی پیڑت مہلائیں ہیں ہمارے ساتھ مولانا ہیں جو اپنی اپنی بات اس ماملے کو لے کر رکھ رہے ہیں بریک کے پہلے راجیب تیاغی آپ اپنی بات رکھنا چاہتے تھے آپ رکھ لے اس کے بعد میں ان لوگ پاس آنا چاہتے ہیں آج تک کو سادو بات کہ آج تک نے ایک سٹنگ آپریشن کیا اور اس میں دکھایا کہ کس طرح سے مولانا یا مولوی اس طلاق کے ایک بار ایم جی اکبر کو سنوا دیں بیدیش راجی منتری بول رہے ہیں لوگ سب ہم سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کبھی کبھی آل انڈیا پرسنم لاؤ بورٹ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید چودہ سو سال سے یہ چل رہا ہے لیکن یہ بنا تو انیس سو تیہتر میں اور پرشن جو بھی اس بوڈی کے بارے میں پوچھتا ہے یا اس کا اس کا ادھارن دیتا ہے یا اس کا کوٹ کرتا ہے میں ان سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس بوڈی کی کریڈیبلیٹی کیا ہے کس نے اس بوڈی کو الیکٹ کیا یہ کہاں کہ یہ رہنما بن گئے کس بیسس پہ کیا یہ کون کے اندر الیکشن ہوتا ہے جس میں یہ جیت کے آتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو چن لیے اور اپنے آپ کو چن کے بس اپنے ہی خیال کے لوگوں کو جوڑتے جاتے ہیں اور سارے دیش کے ایک مطلب اٹھارہ کروڑ لوگوں کے یہ ایک فالس آواز بن گئے ہیں جب کچھ ہوتا ہے جب کوئی بات ہوتی ہے بھئی ان سے پوچھ لو کیوں پوچھ لیں یہاں پر جتنے ہیں کئی پارٹیز کے ہیں لیکن سب الیکٹ ہو کے آئے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کا عدھکار ہے رائے جو بھی رکھے لیکن ان کا کیا عدھکار ہوتا ہے یہ موقع پھر جیسے بہت لوگوں نے کہا شاہ بانوں کے زمانے میں آیا وہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا لیکن شاہ بانوں کے زمانے میں میں دہرانہ نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میناکشی جی نے کہہ دیا ہے واقعی لوگ بھی کہہ چکے ہیں مینٹیننس کی بار تو ویدیش راہ جمنتری ایم جے اکبر نے مسلم پسنل لاؤ بورڈ پر ہی ساتھ ساتھ سوال اٹھا دیا راجیف تیاغی آپ اپنی بات پوری کر سکتے دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ آج تک کو سادوباد کی آج تک پر نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا اور اس نے دکھایا کہ کس طرح سے مولانا اور مولوی اس کی کاٹ ڈھونڈنے کا کام کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے پولیس ویوستہ کارڈ ڈھونڈنے کا کام کرے گی مجیسٹیٹ اپنے کارڈ ڈھونڈنے کا کام کرے گا تو نشیط روپ سے اللاؤنس کو لے کر کہ سرکار کو اس پشت کرنا چاہیے بل میں جس طرح سے کانگریس پارٹی دو بل میں جکر کرنا چاہوں گا سی ایسٹی ایکٹ آیا تھا دیش میں سی ایسٹی ایکٹ میں پہلے دنی یہ پرابدان تھا کہ آپ ایک دم گرفتاری کریں گے تاریخ کے جے بیجنے کام کریں کہ بعد میں سیو لیویل کا نکار اس کی جاچ کرے گا دوسرا جو بلایا تھا دہیش کا ایک بلایا تھا انٹی ڈووری بلایا تھا اس میں بلکل سریکی چیز کی آپ چاہتے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک بر واپس اللہ چلے آپ پورا کر لے اللہ آپ کو لے کر کے بہت سپس بارت دن تفات ان کو اتنا نہیں پتا ہے ان کو اتنا نہیں پتا ہے کہ میں میں پارلمنٹ میں ایٹی نائن میں آیا نہیں میں ایٹی نائن میں آیا دیکھیں شاہ بانو شاہ بانو اور ویسے بھی میں کانگریس میں ملتا شاہ بانو کہ زمانے سے بہت کچھ شروع ہوا ہے لیکن ایک چیز جو شروع ہوئی ہے وہ آج بھی سن رہا ہوں میں that the age of the false argument جس میں ترک دھوکہ بن جاتا ہے اور آپ ان issues کا اٹھاتے ہیں ان سوال کا اٹھاتے ہیں جیسے maintenance کا سوال maintenance کے لیے بہت دل تڑپ رہا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں عورتیں کہ حال ایسی ہے ایک آدمی نے پتہ ہیں آپ کو کتنا چندہ ملتا ہے ایک آدمی نے ایک پیسہ بھی اپنا چندہ کسی بھی عورت کے maintenance کے لیے دیا ایک بھی ادارہ دیا ہے کوئی ہمدردی نہیں نہ عورتوں سے ہے نہ reform سے کرمینلائزیشن ٹھیک ہے کرمینلائزیشن کے اوپر رائے ہو سکتے ہیں ضرور ہو سکتے ہیں آپ طال سدن میں کئی لوگ ہیں رائے ہو سکتے ہیں اور میں ضرور منتری جی سب کی بات سن رہے ہیں لیکن یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ بھیگمی میں بھیگمی میں اگر آپ گلت نہ ہو تو سات سال کا جیل سات سال کا جیل اس پہ تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے اس پہ تو کوئی آواز نہیں ہو تو سنا آپ نے ایم جے اکبر لگاتار نشانہ سادریں سرکار کی طرف سے جو بل پیش کیا گیا اس کے پکش میں وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں آر جی ڈی نے ویروت کیا بی جی ڈی نے ویروت کیا سماجواری پارٹی نے ویروت کیا ممتہ بنر جی کی ٹی ایم سی نے ویروت کیا سی پی ایم نے ویروت کیا کانگریس نے سمرتن کیا لیکن اس پر کچھ سوال اٹھاتے ہوئے سمرتن کیا میں آپ سب سے آپ پورا کہلیں پھر میں ان محلاؤں سے کامنٹ لینے چاہتا ہوں کانگریس نے جو باتیں اٹھائی وہ تین باتیں میں آپ کہہ چکے اور نشت روپ سے محلاؤں کے پکش میں جاتی ہیں کیونکہ اونس یہ محلاؤں پر کیوں جائے کہ وہ پروف کرے کہ ٹرپل تلہ کی بات مرد نے کہی ہے جبکہ مرد کے اوپر جانا چاہی ہے کہ ہاں میں نے یہ بات نہیں کہی ہے تو ایسی چیزیں ہونے سے نشت روپ سے نشت روپ سے بل ایک بہتر بل ہوگا مولانا پہنے ناراض کے آپ نے اور ناراض کر دی مولانا آپ سے امید کر رہے تھے آپ بل کا ہی بلوز کریں گے آپ اسے اور بہتر سجاب دی رہے ہیں مویبل اور ایمویبل پروپرٹی میں کیا محلاؤں کو عدیکار ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر بل کو اس پر چھونا چاہیے ٹھیک ہے میں سارے بانوں کے آگے آپ انت میں بیٹھی ہوئی ہیں نازیا All India Muslim Personal Law Board مہیلا اس کا کیا سٹینڈ ہے اس کو لے کے اور جو بل آج پیش ہوئے آپ اس سے کتنی سنتوشت ہیں میں اس بل سے پوری طرح سنتوشت ہوں لیکن اس بات کو میں اس پرشت کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بات رکھی گئی ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس جائیں اس بات میں میں آس احمد ریجت آتی ہوں کیونکہ مجسٹریٹ کے پاس جانے کا مطلب وہی ہے کہ آپ چھے مہینے ایک سال دو سال وہاں پہ اپنے لیے نیائے ڈھونڈے جو کی بڑا ہی کتھن کام ہے ایک مہیلا کے لیے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اپنا گھن میں بچوں کا کھانا پکا کے مجسٹریٹ کے ہاں نیائے کے لیے کھڑی ہو جائے تو آپ کیا چاہتے ہیں کچھ گھنٹوں میں فیصلہ ہو نہیں اس میں ایک بڑی راشی اس میں ایک بڑی راشی مہیلا کو ترند دلوائی جائے اور کمپلسری ہو وہ راشی اور مہیلا کو پراپرٹی کا کچھ حصہ ترند کمپلسری کیا جائے تاکہ وہ مہیلا اپنے جیون یاپن کر سکے اگر وہ وکیل کرنا چاہتی ہے تو وکیل کو فیز جمع کر کے اس کو اپنے کیس کچھ صحیح رنگ سے چلا سکے یہ شریعہ ہے کیا اس کا بھی جواب دینا ضروری ہے ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے کہ شریعہ جو ہے قانون ہے شریعہ کا اصل مانے قانون نہیں ہے شریعہ کا اصل مانے راستہ ہے قرآن شریف میں لکھا گیا ہے کہ شریعہ اور آپ کو پتا ہے کہ شریعہ کا ذکر صرف سارے قرآن شریف میں ایک بار ہے اور وہ ہے جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے کہ میں نے تجھے صحیح راستہ دکھایا ہے تو قانون جو بنا راستہ فلسفہ تھا لیکن قانون بنانے والے مرد تھے قانون بنانے والے انسان تھے آپ کہتے ہیں کہ شریعہ اسی لیے کوئی شریعہ ایک نہیں ہے سنیوں میں میں اگر چاہیں تو پورا یہ سورہ الجاتیا کا ورس 18 میں کوٹ کر سکتا ہوں ہم نے اسے لیے ایک بارے جانے والے بارے جانے والے یہ بارے جانے والے نہیں بارے جانے والے اللہ ہم نے فلسفہ اور یہ اسے لیے اعتقادت بلیف آداب موریلیتی عبادت ڈیووشن اور نقابت پنشمنٹ پنشمنٹ بہت ضروری اس میں سنیوں میں کم از کم چار کم از کم چار سکول ہے شریعہ کے اور قانون کے چاروں کے اپنے اپنے لوگ الگ لگ ایک ہے جو سب بہت جس میں مانتے ہیں وہ ہنفی ہیں اس کے بعد امام شافی ہیں اس کے بعد نہیں ان کے پہلے تھے امام ملک ملکی قانون جو ہے آخر میں ابن حنبق تو چار تو مطلب آج چار قسم کے قانون تو یہ کہنا کہ قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ ہماقت یہ بلکل صحیح نہیں کیونکہ اسلامی دوکشن تو ایم جے اکبر ویدیش راجی منتری لوگ سبا میں اس سمیں ٹرپل طلاق کے خلاف جو قانون پیش کیا گیا اس پر اپنی رائے رکھ رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں اور اس دوران ان کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ جو مولانا یہاں موجود ہیں ان کو شاید پسند نہیں آئی ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان کی پرتیقریہ لیتے ہیں آپ رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی آج تک تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے دنگل آپ دیکھ رہے ہیں سوکھ سبھا میں ایم جے اکبر بول رہے ہیں وہاں پر کچھ چیزیں ہیں وہ سنوانی ضروری ہیں روز روز آگیومنٹ کھڑا اور سنیے پھر کومنٹ لیتے ہیں روز 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 نئے نئے ترک آتے ہیں اس کو ڈیریل کرنے کے لیے ایک نئے آگیومنٹ ہو گیا ارے اسلام میں تو کانٹریکٹ ہے شادی اگر کانٹریکٹ میں لیکن میں تو آپ سے وہی کہتا ہوں کہ یہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ کانٹریکٹ بھنگ کرتا ہے کیونکہ اسلام کا کانٹریکٹ ایمان کے اوپر ہے ایمانداری کے اوپر ہے جسٹس کے اوپر ہے اور جہاں جہاں انجسٹس ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسلامی لاؤ یا اسلامی جو شادی ہے اس کانٹریکٹ کو بھنگ کیا ہے سپیسیفکلی سورہ ٹو ٹو فور ون فور ڈیووزٹ وومن مینٹیننس مست بی پروائیڈ اون ای ریزنبل سکیل یہ پرشن اٹھا رہے تھے کہ کیسے دیں گے ای ریزنبل سکیل جتنی آپ کی آمدنی ہے اسی کے بیسے پر دس اس دیوٹی اون درائیٹی ایس یہ قانون طلاق کے خلاف نہیں ہے یہ قانون جو ہے انسٹنٹ طلاق کے خلاف مجھے کتنا وقت آپ دیں گے پتہ نہیں ہے لیکن میں صرف ایک غلط فائمی بہت لوگوں کے مند میں ہے کہ اسلام اور قرآن جو ہے عورتوں کے بارے میں کیا سوز تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پہلا انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے ایمان لیا وہ حضرت علی نہیں تھے پہلا انسان تھا ان کی بیغم حضرت خادی جاتا جب گئے حضور تو اپنے بیغم کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے پہلا یہ مان لیا حضرت علی ان کے بعد اور ان کے ساتھ ان کی وہ پندرہ سال عمر ان کی حضور سے زیادہ کیا وہ جو ہے ان کے ایمپلائیمنٹ میں تھے پروفٹ شیرنگ کے بیسس یا نہیں اس زمانے میں ان کی بی بی چی تھی وہ بیسنس پسند تھی وہ کاروان کی بیسنس کرتی تھی حضور کو انہوں نے بھیجا کاروان پہ پھر ان کی ان کی شہرات دیکھے عقل دیکھے ان کی یہ دیکھے انہوں نے شادی کی پروپوزن یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں کی سماج اس وقت کتنی ریڈیکل تھی اور ان کی کم از کم بیہیویر کتنا ریڈیکل تھی اور جب میں یہ سب سنتا ہوں تو ایک چیز مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم مسئلے اپنے ساتھ کھڑے کر دیئے ہیں یہ قرآن کے سپیرٹ کے خلاف کیونکہ قرآن کا سپیرٹ کہتا ہے آپ عورتوں کو نہ صرف حق دو حق سے تھوڑا زیادہ دو اور اس کو آپ نے مرور کے پتہ نہیں کہاں تک کس قوم کو آپ لے آئیں کہاں بھی اس قوم کو لے آئیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یا ایک قانون سے اچانک سارا سماج بدل جائے گا کوئی ایک جادو کی چھڑی ہے کہ اچانک جو ہے سب جو ہے پاپ میں فسے ہوئے تھے انیے بدل جائیں گے یا سب کو سورگ مل جائے گا سب اچانک جنت چلے جائیں گے لیکن میں ایک زواد ضرور کروں گا کہ ایک قاوت ہے یا ایک ڈکٹم ہے کہ یہ نیور ڈسٹروئے the good in search of the ideal آج جو ہم کہہ رہے ہیں this is good ٹھیک ہے ایک ideal ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کیونکہ ہم آئی ڈیل پہ نہیں پہنچے اس لئے ہم good کو بھی ڈیریل کرتے ہیں تو آج جو ہو رہا ہے میرے 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 خیال میں یہ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ ملک کا بھلا ہوگا دیش کا بھلا ہوگا اور سماج کا بھلا ہوگا ہمارے ایک نئی جان آئے گی اور جس جنڈر پروگرس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بہت بڑا بہت بڑا آگے قضم ہے دیکھئے قانون جو ہے خاص تک اسلام میں اور ہر ہر مذہب میں جو قانون ہے جو spirit ہے وہ fundamental rights انسان کا دیتا ہے تو ہر قانون جو ہے must be fundamental rights compliant اور اس fundamental rights کو آگے بڑھانے کے لیے ہاں آپ جو مرتی کر لیے مجھے پتا ہے کہ میں نے جو آج کہا ہے کل کوئی نہ کوئی کہے گا کہ یہ شرک ہے کہنے دو میں ان کے judgment پر اپنی زندگی نہیں گھجاتا ہوں اگر کوئی ججمنٹ دینے ہوالا ہوگا تو اللہ دے گا آخر میں آخر میں سر میں صرف ایک بات پہ یہاں پہ لوگوں نے کہا تین سو طلاق ہوئے اتنے طلاق ہوئے اتنے لطاق ہوئے issue جو ہے میرے لیے صرف جو طلاق ہوتا ہے اس کا نہیں میرے لیے issue اس سے بڑا اور وہ ہے کہ طلاق کے نام پہ طلاق کے نام پہ لاکھوں لوگ جو تو ایم جے اکبر سنسد میں اپنی بات رکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پروشوں کے معاملے پر نہیں کیول مہلاؤں کے معاملے میں اللہ یاد آتے ہیں اور اصل میں مسلم مردوں کی زبردستی خطرے میں ہے اس بل سے اس لئے اس کا ویروت کیا جا رہا ہے ہم ایک بہت چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں لیکن بریک کے بعد اگلے گھنٹے میں بھی اسی بات پر بحث جاری رہے گی ایک نئے پینل کے ساتھ کچھ اور مہمانوں کے ساتھ ہم واپس لوٹیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں آج موسیقی